سبھی دسکوں کو بزرن سرما کا نمسکار مطروں بھوزن ہم کرتے ہیں جب بھوزن ہماری جٹھ لاغنی کمزور ہو جاتی ہے اس لئے کمزور ہونے سے بھوزن کا پاتشن صحیح طریقہ سے نہیں ہوتا ہے جب پاتشن ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے تو اے پک و ان جو ہے پچا ان وہ بار بار نکلتا ہے پتلی دست اس سے شروع ہو جاتی ہے اتیس این ساریتی ریچیتی اتی اتیس سارے یعنی ہمارے جب ان پاتشن صحیح طریقہ سے نہیں ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر ہماری وائیو کوپیت ہو جاتی ہے اور وائیو کوپیت ہونے کے بعد وہ اس کو جبردستی نیچے دھکیلتی ہے اس لئے بار بار ہمیں دست کی سکائیت ہو جاتی ہے بار بار دست کی سکائیت ہوتی ہے بار بار جانا پڑتا ہے ان کا پاتشن پوری ترشکہ ہوتا نہیں ہے اور وائیو کوپیت ہو کر کے ہمارے کو بار بار وہ پورا جو کھایا واہ ہے وہ نکل جاتا ہے مطروں ایکچولی ہم جو کھاتے ہیں اس سے رس بنتا ہے ہمارے دینی کے جیون کی افرک کی جو بھی ہم جو کام کرتے ہیں اس کی ارجہ اسی بوجن سے پرابت ہوتی ہے رس جو ہے اسی سے بنتا ہے اگر ہمارا رس نہیں بنا اور بار بار ہمارا دست کی سمجھ چاوئی لیٹرین لگ گیا بھوجن پاتشن نہیں ہوا تو ہمارے کو اس سے ارجہ نہیں ملی اور نیرنتر شریر کمزور ہوتا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کمزور یہ اگر شریر کمزور ہوا تو سناغر میں چور گستے ہیں تو ویبین بیماریوں کا شریر گھر بن جاتا ہے کمزور شریر میں وائرل چیزیں وائرس کی بیماریاں ہر طرح کی موسمی جو بھی بیادیاں ہیں ایک کے بعد انیک بیادیاں ہمارے شریر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے ہاوی ہوتی جاتی ہے ہاوی ہوتی ہے اس لئے ہم یہ پریاس کریں کہ ہمارا جو بھی ہم کھاتے ہیں ہمارے شریر کا اس میں پیٹ میں پورا ہماری اگنی پردیپت ہو اگنی تیز ہو اس کا اچھی طرح پاچن ہو اور شریر میں وہ گن کرے جی اب اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہے کہ ایک تو دوائیاں جو بتائیں گے کہ کیا لینی چاہیے جس سے ہماری آؤں بھی نہیں بنے بھوزن ہمارے کو پاچن صحیح طریقے سے ہو اور پاچن صحیح طریقے سے ہو کر کہ وہ شریر میں انرجی پردان کرے ایک تو وہ بھوک لگے بھوزن کا پاچن صحیح ہو دوسری دست نہیں لگے اور تیسرا آؤں جو بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاوے اس لئے ہم تین چیزوں کے اوپر دوائیاں اور وہ سب بتائیں گے لیکن پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جو کھانے کا طریقہ ہے اگر ہمارے دست کی سمشہ ہے تو اس میں ہمارے کو کھانے کے لئے پہلے ہمارے کو کنٹرول کرنا چاہیے یعنی کہ اگر بار بار ہمیں لیٹن لگ رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کھانے کے اندر جیسے دئی چاول دئی چاول کھائیں یا پھر اس کے اترکت جو ہے دئی چیوڑا کھا سکتے ہیں اور کیلے کھا سکتے ہیں کیلہ لےویں بیل کا جو مربع ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اترکت پانی میں گھول کر کے ہمیں بلو کوج الیکٹرول یہ ہمیں بار بار پانی میں گھول کر لینا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں موسمی کے رس موسمی کا رس ناریل کا پانی یہ بھی ہمیں پینا چاہیے تو اس سے ہمارے سریر کے اندر میں ارجا بھی ملے گی اور ہمارے پیٹ کے اندر جٹھ لگنی بھی ہمارے بھاری بھی نہیں ہوگا تو یہ پہلے تو ہمیں کھانے پینے کے اوپر کے اندر ہمیں دھیان دینا چاہیے اب رہی دوسری بات کہ ہمیں ہمارا پیٹ کا اندر کا پانچن کیسے ہو پانچن کے لیے بتائیں اس سے پہلے جیسے ہمارے بار بار دست ہو رہی تو اس کو روکنا ضروری ہے پہلا کام تو ہی ہے روکنا ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک پیوس والی بٹی آتی ہے آئروید میں مارکیٹ کے اندر بنی ہوئی رہتی ہے بنانے کی گھر میں آپ نہیں بنا سکیں گے تو سب سے پہلی وہ پیوس والی بٹی جو ہے وہ دو ٹیبلیٹ صبح ہے اور دو ٹیبلیٹ سام کو وہ ہم لے لے ہوئیں تو اس سے ہمارے کو پرائے پرائے دست رکھی جائے گی اگر ایک دن میں نہیں رکتی ہے تو دوسرے دن پھر لے ہوئیں تو وہ پھر دست ضرور رک جائے گی اگر اچھا اس کے ساتھ میں دہی کے اندر ہم اسب گل کو ملا کر کے اگر وہ بھی کھاتے ہیں تو وہ ہمارے نشطرپ سے فائدہ کرے گا پیوس والی بٹی اور یہ اسب گل یہ لیں گے تو جہاں تک ہے لیٹن بار بار دست کی سمشیہ وہ سماعت ہو جائے گی اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جٹھ راگنی تیج کیسے ہو کہ یہ دست کی سمشیہ پیدا نہیں ہو بار بار جو ہے کھایا وہاں برابر حجم ہو اور صحیح طریقے سے اند کا پھاچن ہو تو اس کے لیے ایک تو آپ کو ایک کٹوری دہی لے لیں کھانے کے ٹائم اور اس دہی کے اندر آپ دو کٹوری پانی ملا لیں ایک کٹوری دہی کے اندر دو کٹوری پانی ملا لیں یعنی اس سے دوگنا پانی ملا لیں اس کو ملا کر کے پتلا بنا لیں اس کے اندر ایک چمچ لون بھاس کر چون ملا لیں وہ لون بھاس کر چون ملا کر کے اور کھانے کے سمائے کھانے کے بیچ بیچ کے اندر ایک ایک گھونٹ اس کے لیے تیرے میں ہم کھانا کھا رہے ہیں بیچ کے اندر میں گلاس سے لیا ایک گھونٹ وہ لے لیا پھر کھانا کھا رہے ہیں پھر ایک گھونٹ لے لیا اس طرح ہم پورا اس کو سمات کر دے ہوئے ہیں وہ کریں گے تو ہماری پانچن کریا تیز ہو جائے گی دوسری ایک اور بتاتا ہوں یہ ایک آپ کے آتی ہے چطر کادی بٹی نوٹ کر لیجئے چطر کادی بٹی کھانا کھانے کے پس ساتھ کھانا کھانے کے اپران تھے آپ دو ٹیبلیٹ چطر کادی بٹی کی موں میں لے کر کے اس کو چونسیے تو اس کو چونسنے سے آپ کی پانچن کریا نشی طرف سے تیز ہوگی اور اس پریوک کو جب تک چالو رکھئے کہ جب تک ہمارا پیٹ کے اندر یہ دست کی سمشیاں آؤں کی سمشیاں اور ہماری پانچن کریا جب تک تیز نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس پریوک کو چالو رکھئے اس پریوک کو آپ نیمت کریں گے چطر کادی بٹی آپ نیمت دو گولی دو ٹیبلیٹ لے کر کے اور کھانا کھانے کے اپران تو آپ اس کو چونستے رہیں گے تو موں بھی ساف ہوگا اور آپ کا جو ہے پانچن کریا بھی سئی ہوگی اور دست اس کی آؤں کی سمشیاں بھی اس سے سماپت ہوگی تو یہ تینوں ہی کام کرے گی یہ آپ ایک پریوک ہے وہ ہمیشہ اس کو چالو رکھئے اس کے علاوہ آپ کے اگر آؤں کی سمشیاں یعنی چکنے دست لگ رہے ہیں اور پیٹ کے اندر آؤں بن رہی ہے خون آ رہا ہے تو اس کے لئے ایک پریوک بتاتا ہوں سونٹ آپ کے گھر میں رہتا ہے سونٹ کو لے کر کے اور اس کو کوئی سلہ پر آپ گسیے اس کو گس کر کے جب آدھے چمچ ہو جاتا ہے تو اس کو آدھے چمچ لے کر کہ اس کو دن میں تین وار چاٹیے سونٹ کو سلہ پر گس کے آدھا چمچ ہو آدھا چمچ ہو اس کو دن میں تین وار لینا ہے تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی جو آؤں کی سمشیاں ہے آؤں کا پاچن ہونا شروع ہو جائے گا اس کے احترک تر رات کے اندر جب آپ سوتے ہیں تو ایک گلاس دودھ کے اندر ایک چمچ سونٹ کا پاورڈر ڈالیے سوتے سمائے رات میں ایک گلاس دودھ کے اندر ایک چمچ سونٹ کا پاورڈر ڈال کے اس کو مکس کر کے ملا کر کے اور اس کو پی لیجئے وہ تین چار دن تک پییں گے تو آؤں آؤں کا پاچن ہونا شروع ہو جائے گا کی سب سے پہلے دوسریتے کھان پان سے نیمت نہیں کھانے سے یا ویرود آہار سے ہماری جب اگنی کمزور ہو جاتی ہے تو اگنی کمزور ہونے کے بعد کے اندر میں جو ایک کے بعد ایک اشتہ جاتی ہے اور ہم دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آؤں بڑھنی شروع ہو جاتی ہے یعنی سب سے پہلے تو ہماری اگر جٹ راگنی کمزور ہے تب وہ سب چیزیں آگے جا کر کے پیدا ہو جاتی ہے اس لئے سب سے پہلے ہمیں اپنی پیٹ کی جو اگنی ہے اس کو ہمیں تیز کرنا ضروری ہے تو جب تیز رہے گی جیسے جو سبل آدمی ہوتا ہے وہ کتنا بھی وزن اٹھا سکتا ہے وہ پچاس کلو ترون توٹھا لے گا اگر اگر وہ ہی کمزور ہو جائے گا تو اسے پانچ کلو نہیں اٹھے گا وہ پچاس کلو والے سے پانچ کلو نہیں اٹھے گا بھالٹی پانی کی بھالٹی بھی نہیں اٹھے گی اس لئے جو آدمی اگر جس کی جٹ راگنی تیز رہے گی تو وہ جو بھی اگر تھوڑا زیادہ بھی کھائے گا تو ترونت حجم ہو جائے گا بھوک لگ جائے گی پھر اور جس کی جٹ راگنی کمزور رہے گی تو وہ کچھ تھوڑا بھی کھائے گا تو اس کو دست کی سمسیہ سور ہو جائے گی وہ حجم نہیں ہوگا کیونکہ جو وائیو کوپیت ہوگی پیٹ کی اور اس کو ملک وہ نیچے دھکیلنا سورو کرے گی اور بار بار ہمیں دست کی سکایت بار بار پائے کھانا جانا پڑے گا تو وہ کٹ جا رشت جو دوا ہے وہ آپ گھر میں لے آئیے اور تین سمس دوا تین سمس دوا آدھے کپ پانی کے اندر ڈال کے دن میں آپ کو تین وار لینی ہے کٹ جا رشت جو ہے اس کو دن کے اندر تین وار پانی کے اندر آدھا کپ پانی لیجئے تین یا چار سمس دوا ڈالیے دن میں تین وار اس کو کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں پہلے بھی لے سکتے ہیں کوئی آپ کو بات دیتا نہیں ہے کہ کس سمیے لے ہوئے آپ دن میں تین سمیے صبح دو فہر اور سام کو تین سمیے یہ یہ کتزہ رشت جو ہے وہ اس کو ملا کر کے اور آپ لیجئے تو اس سے آپ کی دست کی اور آؤں کی سمجھا ختم ہو جائے گی اس کی اترکت آپ کو ایک گھرے لو پریوگ اور بتاتا ہوں آؤں کے لیے وہ آپ بھی کر کے اور آپ کو اس سمجھا سے نزات پا سکتے ہیں جیسے ایک لیجئے سونپ جو ہر گھر میں ہوتی ہے سونپ لیجئے اور سونپ کے بعد آپ گلاب کے پھول لیجئے جتنے سونپ لیے اتنے گلاب کے پھول لیجئے جیسے سو گرام سونپ لیے ہم نے سکا گلاب کا پھول بزار میں دکانوں میں ملتا ہے تو سو گرام گلاب کے پھول اس میں ملائی ہے اس کے اترکت بیل کی گیری ہے وہ بھی سو گرام اتنی ہیں جتنی یہ ملائی ہے اس میں وہ اس کے اندر ملائی ہے سو گرام سو گرام سونپ سو گرام گلاب کے پھول اور سو گرام بیل کی گیری اس کے علاوہ 100 گرام اس سب گھڑ بھی اس میں ملائی ہے بیل کی گری وہ جو اپنے بیل کھاتے ہیں جس کا رسم پیتے ہیں وہ یا اس کا کچھ ملتا سکا وہی ہے اس کو ولی گھر میں بھی آپ سکا سکتے ہیں اور سکی ہوئی بزار میں بھی ملتی ہے سکی ہوئی بزار میں ملتی ہے سکی ہوئی آپ کوئی بھی دکان سے خرید کر لا سکتے ہیں پنساری کی دکانوں میں ملے گی اچھی ہو تاجی ہو تو اور زیادہ پڑی ہے زیادہ پڑی رہی ہو تو وہ تھوڑی دکت والی اگر زیادہ تاجی ہے نہیں ہے تو وہ زیادہ پڑی آئے بیل لیا یہ میں نے آپ کو بتایا ایک تو سوپ اور سوپ کے بعد میں گلاب کے پھول اور گلاب کے پھول کے بعد بیل کی گیری اور اسب گل تو یہ چار چیز ہوئی ایک چیز اور ملائی ہے مصری وہ کھڑی مصری جو ہوتی ہے ڈلہ مصری ہوتی ہے داگا اس کے اندر رہتا ہے وہ مصری لیا یہ مطلب یہ پانچوں چیزیں آپ سو سو گرام اگر سو گرام کے انپاعت میں ملا رہے ہیں تو پانچوں چیزیں سو سو گرام اس کو پانچوں کو ملائی ہے سوپ گلاب کے پھول اسب گل بیل اور مصری پانچوں چیزوں کو آپ کوٹ لیجئے کوٹ کر کے اس کو مکس کر کے اور ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لیجئے آدھا کلو مال ہو گیا آدھا کلو ہو گیا اس کو ایک سمجھ صبح اور ایک سمجھ رات میں سونے کے سمجھ پانی کے ساتھ لیجئے مطلب جس کو بھی دس کا پروگلم پروگلم ہے وہ لیجئے بلکل پرمانینٹ ہے ایک بار بنا لیجئے کتنہ دن چلے گا وہ وہ پانچوں گرام ہاں وہ تو چلے گا وہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ پیکنگ کیا وہ ڈبا ہے ہوا نہیں لگ رہی ہے اگر کوئی بھی چورن یا اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس میں ہوا نہیں لگنی چاہیے جوا نہیں لگنے سے وہ زیادہ دن تک چلا گیا اگر ٹائٹ ڈبا ہے تو وہ آپ کا خراب نہیں ہوگا وہ جب تک آپ کو یہ سمجھ چاہے لیجئے سمجھ چاہے نہیں ہے تو بھی لے سکتے ہیں کوئی طرح کی دیکھت نہیں ہے آگ کو پردیفت رکھے گا تو بدرجمی ہوگی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر اگر جس کے سمجھ چاہے وہ لے ہوئے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا جس کے سمجھ چاہے نہیں ہے وہ بھی لے گا تو اس کو کوئی نقصان اس سے نہیں ہونے والا ہے فائدہ ہی ہوگا تو اسی لیے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ آپ گھر میں بنا کر کے اپیوک کریے اس سے آپ کی آؤں کی سمجھیا کوئی بھی طرح کی دست کی سمجھیا یہ سب سے آپ کو چھٹکارا نشتی طرف سے ملے گا یہ آپ جو بھی گھرے لو چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کریے بہت کامیاب کام کی چیز ہے اور اس سے لے کر آپ کو نشتی طرف سے فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ اٹھائیں